اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایٹس جر بٹر فلائی سوشل سٹیڈی کلاس 3 ٹوڈی آئی بلو ایکسپلی ایڈیشن آف چیپٹر جناہ ٹو قائد چیپٹر نمبر 5 جناہ ٹو قائد اس کی ایکسپلی نیشن پیج نمبر 31 کی ہم نے کارلی تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ قائد عظم محمد علی جناہ جانا وہ اپنا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو وہ لیمپ کی لائٹ میں پاڑ رہے تھے تو ان کی ایک ہمسائی آئی تو اس نے انہیں کہا کہ آپ تو بیمار ہو جائیں گے اس طرح اتنی محنت کریں گے تو رات کو اتنی دیر تک آپ پڑھتے رہتے ہیں تو قائد عظم نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں صرف محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد یہ ایکسپلی نیشن ہم کارلیو کرتے ہیں پیج نمبر 32 پیج نمبر 32 ای ہیڈا فرینڈ ان سکول کارڈ نانجی جفر میرا ایک فرینڈ تھا جس کا نام نانجی جفر تھا جافر تھا نانجی جفر تھا وی یوز ٹو پلے ماربلز اندہ سٹریٹ ہم گلی میں ماربلز کے ساتھ کھیلتے تھے ماربلز ہوتے چھوٹے چھوٹے گول بالز ہوتے ہیں شیشے کی طرح ان کے ساتھ کھیل رہے تھے بٹ گریجویلی آئی ریالائز اینڈ ٹوڑ نانجی آلسو ناٹ ٹو پلے وید ماربلز پھر مجھے آہستہ آہستہ یہ محسوس ہوا اور میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ہمیں ماربلز کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے بکاز ایٹو سپائل ہیز گلوو کہ ان کے کپڑے اس سے گندے ہو جاتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا ماربل چھوڑ کر ہم نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا تھا اپنے فارغ ٹائم میں ٹھیک ہے ایک دفع میں اپنے فادر کے ساتھ کوٹ گیا عدالت گیا the neat dress of the liars liars کے جو وکیل تھے ادھر ان کا neat dress دیکھ کر میں impress ہو گیا so that I decided to become a liar پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں liar بنوں گا then I went to لنڈن to study law پھر میں لنڈن چلا گیا مزید تلیم حاصل کرنے کے لیے قانون کی تلیم حاصل کرنے کے لیے یعنی اس چیپٹر میں کائیڈرم اپنی کہانی خود بتا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں لنڈن چلا گیا قانون کی تلیم کے لیے I studied hard there also میں نے ادھر بھی بہت محنت کی بہت پڑا after coming back پھر میں واپس آ گیا I work hard پھر میں نے بہت محنت کی to get a separate home land for the muslim مسلمانوں کے لیے علیہ رابطن حاصل کرنے کے لیے کیونکہ مسلمان برسگیر میں ہندووں اور سکھوں کے ساتھ رہ رہے تھے تو میں نے بہت محنت کی بہت کوشش کی کہ مسلمانوں کو ان کا علیدہ وطن دلائے آ جائے I knew مجھے پتا تھا یا میں جانتا تھا that it was difficult but not impossible کہ یہ بہت مشکل کام ہے انگریزوں سے بھی ازادی حاصل کرنا اور ہندووں سے بھی ازادی حاصل کرنا یہ بہت مشکل کام ہے اس کے لیے لیکن یہ کام بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے I got a country پاکستان for the muslim پھر صحت محنت کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پاکستان مسلمانوں کا علیدہ ملک پاکستان حاصل کر لیا that's why پاکستانیز کالمی قائد عظم اس وجہ سے مجھے لوگ قائد عظم کہتے تھے پاکستانی لوگ قائد عظم کہتے تھے جس کا معنی ہے the great leader عظیم راخنما بہت بڑا راخنما I am very happy that people still remember my name after my death میں بہت ہوش ہوں کہ میرا نام میری وفاد کے بعد بھی لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کہانی کی اچھی طرح سے ریٹنگ کرنی ہے اور اس کی explanation سننی ہے دو دفعہ تاکہ دو تین دفعہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کہانی میں کیا بتایا ہوا ہے اور کہانی میں کس طرح سے قائد عظم نے خود اپنی کہانی سنائی ہوئی ہے اور بتایا ہوا ہے آپ نے پیج نمبر 31 اور 32 کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے